حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل دبالے تو جانور اور خواہش کو دبالے تو فرشتہ ہے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے سختیاں اور پریشانیاں اپنے انتہا پر پہنچ جائیں تب بھی فراغی اور کامیابی کی امید رکھو دنیا کی جو بھی چیز تم سے کھو جائے تو وہ غنیمت ہے عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرتِ الٰہی میں فکر کرتا ہے اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حق سمجھتے ہیں مگر مانتے نہیں اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے زبان بھی ایک امانت ہوتی ہے جو شخص اپنی زبان کی پاسداری نہیں کر سکتا وہ آپ کی امانتوں کی بھی پاسداری کیا کرے گا مولا 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 مولا